اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سردر جڑ سے ختم ہو جائے کہ سردر دوبارہ ہو ہی نہ تو پھر اس کا ایک اور علاج بھی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجامہ کروایا کپنگ جس کو نان مسلمز عام طور پر اس کو کپنگ کہتے ہیں لیکن چونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہجامہ کے نام سے ہو گیا تو اس لئے ہم مسلمان جو ہیں اس کو ہجامہ ہی کہتے ہیں تو ہجامہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردر سے شفا پالی تھی اور بلکہ میرے اپنے لائف میں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو سردر بہت رہتا تھا میں نے جس سے ہجامہ سیکھا تھا جس خاتون سے سعودی خاتون ہیں ڈاکٹر ہیں انہوں نے کالیفورنیا سے ایم ڈی کیا اور کہتے ہیں کہ جب میں اپنا ایم ڈی کر رہی تھی یعنی اپنا جو جیسے ہم ایم بی بی ایس کہتے ہیں لیکن امریکہ میں اس کو ایم ڈی بولا جاتا ہے تو اس دوران مجھے بہت زیادہ سویر ہیڈک ہوتا تھا تو آرام نہیں آتا تھا کہتے ہیں سات سال مجھے سر میں درد رہا اور میں نے کوئی پین کلر نہ امریکہ میں چھوڑی نہ سعودیہ میں چھوڑی مجھے آرام نہیں آیا مجھے کسی نے مشورہ دیا سعودیہ میں کہ تم اس کا ہجامہ کراؤ تو جس دن میں نے ہجامہ کرایا اس دن کے بعد آج تک مجھے سردرد نہیں ہوا اور اب اس کو کتنے سال ہو چکہ دس سے زیادہ سال ہو چکے بلکہ کیونکہ بہت سی ادیات جو ہم سردرد کے لیے صرف لے لیتے ہیں وہ ان میں کافی سائیڈ ایفیکٹس ویرہا ہوتے ہیں اور لوگ اس کے لیے پریشان بھی بہت زیادہ رہتے ہیں تو یہ تو بہت ایک اچھی گائیڈ لائن ہے جو کہ ہم ایتی بن نبی سے ملتی ہے یعنی اگر فوری طور پر ہے اور آپ کو کوئی ہجامہ کرنے والا نہیں مل رہا تو آپ اس کو بلیک سی ڈائل کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی ایسی فسیلیٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی فسیلیٹی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایجامہ کرواتے ہیں اچھا اگر ہم سر سے اتر کے تھوڑا سا نیچے آ جائیں کہ کچھ لوگوں کو یہ شیعتکہ کی درد بھی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس قدر پینفل چیز ہے کیونکہ یہ بھی جیسے دماغ اور نروز اور ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں کہ لوگ بسترے پہ لگ جاتے ہیں ہارٹ بیٹ لے رہے ہیں اور اٹھ نہیں سکتے اور وہی بات پھر ان کو انجیکشنز یا ایسی چیزیں لگتی ہیں جس سے ان کو آرام نہیں آ رہا تھا اور بعض دفعہ تو لیگ ان کی چھوٹی رہ جاتی ہے سوک جاتی ہے تو الحمدللہ میرے کلینک میں بے شمار لوگ شیعتک پین کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے شفاہ بھی پاتے ہیں کیونکہ میں ان کا سنت کے مطابق ہی علاج کرتی ہوں اور اس میں بھی ہجامہ بہت افیکٹیو ہے شیعتک پین میں اس کا ہومیپیتک میں بھی بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے پہلے تو میں صرف ہومیپیتک کرتی تھی لیکن جب سے طب نبی کا شوق ہوا اور اس کو شروع کیا تو مجھے ایسے لگتا ہے سب چیزیں پیچھے چلے گئے میں طب نبی کو صفحے اول پہ لے آئی ہوں اور الحمدللہ سے لوگ شفاہ بھی پاتے ہیں